بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بندے کو اپنے اپنے گھروں میں بند کر دیا گیا جن ممالک نے اس میں اتاہی کی وہ پریشان ہوئے ہیں ہمیں اس وقت بہت خیال کرنا ہے ہماری تمام عوام ہمارا ملک اتنا امیر نہیں ہے ہم بہت غریب ملک کے رہنے والے ہیں ہمیں حکومت کا فوج کا ہر طرح سے ساتھ دینا ہے دیکھئے ایسی وبائی امراض جب آتی ہیں تو اس کے لئے توبہ استقفار کرنا چاہیے یہ وبا آتی ہے ہم لوگ اصل میں اتنے کمزور نہیں ہیں ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں موت سے موت کا تو کوئی تعلق جو ہے کسی بیماری سے نہیں اس کو تو بیمار ہو یا کوئی نہ ہو بیماری موت تو آنی ہے تو لہذا موت سے نہ گبرائیں اور ٹی وی چینلوں سے بھی اتنا زیادہ نہ گبرائیں لیکن اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے اپنے گھر والوں کو محفوظ کرنے کے لئے آپ کو جو حکومت جو ہمارے ادارے بتا رہے ہیں اس کے مطابق عمل ضرور کرنا ہے اور دوسری طرح آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ یا باقی سوشل میڈیا پہ ایک ٹولہ اس کو مزاق سمجھ رہا ہے وہ کھل تماشے میں لگا ہوا ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اور اپنی قوم کے ساتھ کتنے سیریس ہیں اس وقت پوری دنیا میں دنیا اس حد تک پریشان ہے کہ سماجی اور سیاحتی رابطے بھی ممکن نہیں رہ سکے تمام ایرپورٹ بند ہیں بسیں بند ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لئے تک کی پبندی لگا دیئے یہ صرف آپ لوگوں کے لئے ہے آپ کی احتیاط کے لئے ہے تاکہ آپ لوگ آپ لوگ کسی طرح بھی پریشان نہ ہوں اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں اپنا ایمان بھی مضبوط کرنا ہے یہ جو رابطے ہوتے ہیں جب ٹوٹتے ہیں جب کسی کے پاس آپ جا نہیں سکتے یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے ہمیں ہر طرح سے اس کے لئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے دراصل ہم اور کچھ بھی نہیں ہمارا رابطہ ہمارے اپنے آپ سے ختم ہو گیا ہے ہمیں اپنے آپ سے اس رابطے کو قائم کرنا ہے ہمیں یہ موقع ملائے گھر پر بیٹھنے کا تو یہ کم از کم دو ہستے میں ہم اپنے آپ سے کچھ باتیں کر لیں اپنے کچھ گھر والوں سے باتیں کر لیں اور بہت سارا وقت نکال ہے ہمارے پاس تو ہمیں اللہ سے باتیں کرنی چاہیے ہمیں جو ٹوٹے ہوئے رابطے ہیں اللہ سے ان کو بحال کرنا چاہیے ہم کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ جو وقت پوری پاکستانی قوم پر آیا ہے اس کی وجہ سے ہمارا دوسروں کے لیے اچھا سوچنا یہاں تک کہ اپنے لیے بھی ہم اچھا سوچنے میں کتا ہی بھرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی روح سے کٹے ہوئے ہیں روح سے رابطہ صرف اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم دنیا کے کھیل تماشے پورے کر لیتے ہیں دراصل اور اپنی خواہشات کی جنگ جیت لیں تو ہی تو ہم اللہ سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی خواہشات نہیں ہیں تو ہم شکر گزار ہو جاتے ہیں جب شکر گزار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دے دراصل ہم اپنے لیے خود ہی آسانیاں پیدا کر لیتے ہیں یہ خواہشیں جو ہوتی ہیں یہی تو ہمارا دکھ ہے یہی ہمارا غم ہے اس کے علاوہ ہمیں غم کیا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ جو دینا ہے اللہ نے دینا ہے رزق اس کے ہاتھ میں موت اس کے ہاتھ میں ہر چیز تو اس کے ہاتھ میں ہے ہماری پریشانی کی وجہ صرف ہماری خواہش ہوتی ہے ہماری خواہش ہی ہے اور جب ایسی خواہشات میں پھس جاتے ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے وہاں جسمانی طور پہ تو موجود ہوتے ہیں ذہنی طور پہ موجود نہیں ہوتے مسجد میں بیٹھ کے ہم مسجد میں نہیں ہوتے ہم دوستوں میں بیٹھ کے دوستوں میں نہیں ہوتے ہم جب کام اپنے آفیس جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارے ساتھ یہی عالم ہوتا ہے کہ ہم اس وقت بھی وہاں نہیں ہوتے ہیں نہ ہم کام صحیح ڈھنگ سے کرتے ہیں نہ ہم بچوں کو ٹائم صحیح سے دیتے ہیں تو دراصل ہمیں کچھ اپنی خواہشات کو کم کرنا ہے کم کیا بلکہ ختم کرنا ہے کیونکہ جو اس نے دینا ہے رزق وہ آپ کا لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل ہی جانا ہے تو پھر پریشانی کس چیز کی ہے ہمیں شکر گزار بننا چاہیے جب ہم شکر گزار ہو جائیں گے تو ہمارا رابطہ ہم سے ہماری روح سے جو کٹا ہوا ہے وہ خود بخود جڑ جائے گا اور یہ جو مضافاتی نظام ہمارے اندر ہے یہ خود بخود طاقتور ہو جائے گا جب ہمارا رابطہ ہی اللہ سے ہو جائے گا ہمارا اپنے آپ سے رابطہ ہو جائے گا تو ہمارا نظام خود بخود یہ جو ہے اس بیماری کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائے گا ہم اپنے آپ کو ایک ہی وقت میں کئی حصوں میں بانٹ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ مضافاتی نظام صحیح سے کام نہیں کرتا کیونکہ وہ خود ایک جگہ ہم جڑے ہوئے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ہمارا یہ مضافاتی نظام بھی ایسا ہی ہے تو وہ بھی کئی حصوں میں بڑھ جاتا ہے جب کئی حصوں میں بڑھتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے جب ایک جگہ ہوگا تو وہ خود بخود طاقتور ہو جائے گا دوسرا ہم پریشان ہیں کہ اگر لوگ ڈاؤن ہو گیا تو ہمارے جو غریب بھائی و بہن ہیں جو روز کی کام کرنے والے ہیں وہ روٹی کہاں سے کھائیں اس کے لیے تو ہم مسلمانوں کے پاس دو تین ایسے چیزیں ہیں ایسے جذبے ہیں کہ وہ تو کبھی بھوکا نہیں مریں گے انشاءاللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو کھانے کا نظام ہے اور رزق تو اللہ نے دینا ہے اور اس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالنا ہے تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا اب رمضان میں دیکھیں اب دوسری ایک بات بتاتا ہوں کہ رمضان میں ہم کہتے ہیں کہ زکاة دیں گے زیادہ سواب ہوگا ایسا نہیں ہے زکاة تو آپ کو دینی ہے جس بھائی نے مسلمان نے زکاة دینی ہے اور مخیر حضرات جو اتنا کروڑوں روپے کا جسترخان لگاتے ہیں وہ ابھی لگا دیں ان کو اتنا ہی سواب ہوگا بلکہ اس سے بھی کئی جو نہ زیادہ سواب ہوگا اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھیں کہ زکاة کے پیسے ہم ابھی دے سکتے ہیں خیرات ہم ابھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں اس کے لئے رمضان ضروری نہیں ہے اس وقت جس مشکل سے پاکستان گزر رہا ہے اس کے لئے تو بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں کہ ہم ابھی سے اپنی زکاة فطرہ فطرہ تو نہیں فطرہ تو عید کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے دیا جائے گا رمضان کے دنوں میں لیکن اب یہ اپنا خیرات تو کر سکتے ہیں ویسے بھی ہمارے کچھ مخیر حضرات اس پاکستان میں اتنے بڑے بڑے مخیر حضرات ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ ایک دو ہفتے تو کیا وہ کئی مہینوں کا راشن جو ہے نا ہماری غریب عوان کو دے سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اس سارے پریشانی سے ہم کس طرح نکلیں تو یہ کوئی پریشانی نہیں ہے ایسے مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے ہمیں اس کا راستہ بھی مل جائے گا بس ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم اگر کسی سے ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا ہے اپنا خیال اسی طرح ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا خود بہت خیال ہو جائے گا ہمیں کوشش کریں گھروں میں رہیں پریشان نہ ہوں اور یہ جو بس ہم کسی طرح جو ہے نا اپنے دل سے بوگز نکال دیں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کے مندوں سے پیار کرتے ہو محبت کرتے ہو اس کی دکھ درد میں حصہ لیتے ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم پریشان ہوں گے ہمارے بہت سے مخیر حضرات بہت سے بھائی ایسے ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ برا وقت آیا ہے تو یہ جلدی ہی اس سے ہمیں نجات مل جائے